اوازاری اسم کتابیں کھول لیں زادو الطالبین آج کا سبق انشاءاللہ ہماری اس حدیث مبارکہ سے ہوگا طلب قسب الحلال فریضت بعد الفریض بسم اللہ الرحمن الرحیم قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب قسب الحلال فریضت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رزق حلال کی طلب یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے یا قسب حلال کی طلب کرنا تلاش میں رہنا یہ ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے تو حلال کمانا یہ انسان کی ذمہ فرض ہے لازم ہے کہ وہ رزق حلال کا احتمام کریں جس طرح انسان کے ذمہ عبادات فرض ہے اور جس طرح انسان کے ذمہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اسی طریقے سے انسان کی ذمہ یہ بھی ایک فرض ہے ذمہ داری ہے لازمی ہے کہ وہ رزق حلال کا اپنے اور اپنے بچوں کے لئے ماں تحتوں کے لئے احتمام کریں قصب حلال یعنی انسان قصب حلال اور ذرائع معاش جیسے کہتے ہیں اس میں حلال کا احتمام کریں پھر چاہے اس کا ذریعہ معاش یا قصب معاش اس کا تعلق ملازمت سے ہے چاہے اس کا تعلق تجارت سے ہے چاہے اس کا تعلق قصب پیشے وغیرہ سے ہے یا کسی بھی ذریعے سے ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے اس قصب معاش میں اس آمدنی میں کمانے میں یہ حلال کا احتمام کرے گا اور ہر اس ذریعے سے بچے گا ہر اس سبب سے بچے گا کہ جس کی وجہ سے یہ حرام کا ارتکاب کر لے جس کی وجہ سے اس کی کمائی حرام کے زمرے میں آ جائے پھر چاہے اس کے حرمت کی وجہ وہ جھوٹ ہو خیانت ہو حرام کا ہونا ہو سودھی معاملہ ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو تو حلال کمانا حلال کھانا دے یاد رکھیں یہ انسان کے ذمہ ایک فریضہ ہے اور ضروری ہے اور قیامت کے دن جہاں مختلف سوالات پوچھے جائیں گے تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہی کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا تو کمانے کے ذرائع کے بارے میں بھی سوال ہوگا آج کا انسان آج کا مسلمان اس کوشش میں ہے کہ بس میں زیادہ کما لو کسرت کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں کسرت کی تلاش میں ہے اس میں پھر حلال حرام کی رعائد بھی نہیں رکھی جاتی جائز نہ جائز اس کو بھی بعض مرتبہ نہیں دیکھا جاتا تو یہ ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکاسی وہ حبیب اللہ ہے کہ اپنی ہاتھ کی محنت سے کمانے والا یہ اللہ پاک کا دوست ہے اور یہ یاد رکھیں کہ رزق حلال اور حلال لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنا اپنے بیوی بچوں کی حلال سے پرورش کرنا یہ مسلمان کی ذمہ فرض ہے اگر خدا نہ خواستہ میری آمدنی کے ذرائع حرام ہے اور حرام لقمہ میں اپنے پیٹ میں بھی اتار رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہوں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا اور قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جو انسان حلال کا احتمام نہیں کرتا حلال لقمہ کا حلال ذرائع کا لپک اس کی دعائیں قبول نہیں فرما دے دعاؤں کی قبولیت میں رزق حلال کا بہت بڑا دخل ہے آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم اس کا بھی جائزہ لے لیں اس پہ غور کر لیں کہ ہمارے معاملات میں کوئی ناجائز معاملہ تو نہیں یہ شامل ہماری کمائی میں ہمارے ملازمت میں تجارت میں دوسرے معاملے میں کوئی ایسا سبب کوئی ایسے علت کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے جو ہمارے رزق کو حرام بنا رہی ہے یا مشتبہ بنا رہی ہے اللہ پھر دعائیں قبول بھی نہیں فرماتے دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان اپنے بچوں کو حلال لقمہ کلانے کا احتمام نہیں کرتا اور یہ حرام رزق ان کے پیٹ میں جاتا ہے اس سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہیں پھر انسان ہمیشہ ساری زندگی اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بھئی اولاد کی اصلاح ہو جائے ان کی تربیت ہو جائے لیکن اگر میں نے خود کوشش نہیں کہ ان کو حلال لقمہ کھلانے کی اگر حرام کے ذریعے سے ان کے جسم کی پرورش ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر یاد رکھے کہ وہ گناہوں والے زندگی کی طرف جائیں گے اور گناہوں کے اندر جو ہے ملوث ہو جائیں گے تو بہر حلاب علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ طلب قصب الحلال فریضتن بعد الفریضتن کہ حلال رزق کمانا یہ ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے دوسری روایت دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تعلم القرآن خود بھی سیکھے اور صرف خود سیکھنے پر اکتفاہ نہ کرے وعلمہو پھر دوسروں کو بھی سکھائے تو تعلم و تعلم قرآن کریم سیکھنا دوسروں کو سکھانا یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اور ایسا شخص بھی اللہ پاک کے ہاں بہت پسندیدہ ہے محبوب ہے اللہ کو پیارا ہے جو خود بھی قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے پھر اس سیکھنے میں قرآن کریم کے سیکھنے سے مراد کیا ہے کون سا علم ہے تو اس میں یہ بھی داخل ہے علم تجوید بھی داخل ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھے نورانی قائدہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے یہ بھی اس میں داخل ہے اس فضیلت میں بچوں کو قائدہ پڑھانے والا استاز بھی اس میں شامل ہے بچوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھانے والا استاز یا معلمہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے بچوں کو حفظ کرانے والا استاز یا معلمہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے اور بچوں کو قرآن کریم کے علوم سکھانے والے اساتذہ اور معلمات بھی اس میں داخل ہے قرآن کے علوم سیکھنا سیکھانا تفسیر پڑھنا یا جو تفسیر کے لئے ضروری علوم ہے وہ سیکھنا سیکھانا سب اس میں شامل ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن کریم سیکھے اور پھر دوسروں کو بھی سکھائے ظاہری بات ہے قرآن کریم آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور ہر مسلمان کے ذمہ یہ فرض ہے لازمی ہے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ صحیح طریقے سے ادائیگی کو سیکھ لے تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر قادر ہو صحیح مخارج سے صفات کے ساتھ تلفظ ادائیگی یہ ضروری ہے ہر مسلمان کی ذمہ سیکھنا تو فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمو آج تو ہماری نظر میں سب سے زیادہ حقیر ہی وہ ہوتا ہے کہے ہیں بھئی یہ تو قاری صاحب ہے بچوں کو قائدہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں ہماری نگاہ میں آج دیکھ لینا معاشرہ میں کیا حصیت ہوتی ہے ہم آج قرآن کریم سکھانے والے پڑھانے والے قاری صاحب کو استاذ کو کس نظر سے دیکھتے تو یہ ہماری کوتہ ہی کمزوری ہے اللہ پاک کے ہاں تو بڑا محبوب ہے وہ وہ انسان جو قرآن کریم خود بھی سیکھا جس نے اور دوسروں کو بھی سکھا رہا ہے چاہے وہ الف باتہ پڑھانے والا قاری صاحب ہو معلومہ ہو چاہے قائدہ پڑھانے والے ہو چاہے قرآن کریم ناظرہ پڑھانے والے ہو چاہے قرآن کریم حفظ کرانے والے ہو اور چاہے قرآن کریم کے علوم پڑھانے والے علماء ہو سب اس کے مصداق ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم دیکھیں خیرکم یہ نہیں فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو جو مالدار ہو جس کی اولاد زیادہ ہو جس کے پاس اسباب زیادہ ہو نہیں فرمایا من تعلم القرآن و علمہو آپ علیہ السلام فرمانے خیرکم اس کو بہترین آپ علیہ السلام نے فرمایا اور یہ بھی نہیں فرمایا کسی دنیاوی علوم کا سب سے بہترین وہ ہے جو سائنس سیکھ لے معیشہ سیکھ لے وہ علوم اپنی جگہ ان کا دنیاوی فائدہ اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ علیہ السلام نے جن کو خیرکم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں خوش قسمت انسان ہیں جو اس چٹائی پر بیٹھ کر خود بھی سیکھا اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں چاہے وہ ایک بڑے دینی مدرسے میں مسنت پر بیٹھنے والا قاری صاحب ہو استاز ہو حالم ہو یا کسی گمنام گاؤں دے ہاتھ میں ایک چٹائی پر بیٹھنے والا کوئی انسان ہو نیکنیتی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جو پڑھے گا پڑھائے گا سب کے سب اس فضیلت میں شامل ہیں تو بہر حلاب علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ غفلت ہوتی ہے انسان ہے کمزوری ہے کہ انسان سیکھنے کی عمر میں یا جو عمر ہوتی ہے قرآن کریم سیکھنے کی اس میں انسان توجہ نہیں دیتا غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سیکھ نہیں پاتا پھر جب عمر زیادہ ہوتی ہے یا انسان کو احساس ہوتا ہے تو پھر یہ سیکھنے کی کوشت کرتا ہے لیکن کچھ مشکل ہو جاتا ہے سیکھنا بڑی عمر میں ظاہری بات ہے کہ پڑھنا مشکل ہے تو اس وجہ سے ہم حمت ہار لیتے ہیں کہ اب تو میں قرآن سیکھ نہیں سکتی چاہے خواتین ہو چاہے مرد تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بے حمتی مت دکھائیں اپنی یہ جو زندگی ہے اس کو تعلیم و تعلم میں لگا دیں کہ انسان زندگی گزارے بھی طالب علم بن کر دنیا سے جائیں تب بھی طالب علم بن کر اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان کی زندگی یا تو پڑھنے میں گزرے یا پڑھانے میں گزرے علم کا سیکھنا سکھانا یہ وہ نعمت ہے جو اللہ پر خوش قسمت لوگوں کے حصے میں لاتا ہے باقی دنیا کی چیزیں دنیا کی باگ دور دنیا کے معاملات یہ تو سب کے سب اسی طرح رہ جائیں گے ہم اس چیز کو آج دیکھتے ہیں کہ فلاں اتنا آگے بڑھ گئے دنیا میں فلاں کے پاس مال زیادہ ہو گیا قرآن کریم سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی ہوئی نہیں سکتی اور یہ قرآن کریم کی نعمت کی ناقدری ہے علماء نے لکھا کہ انسان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے یہ قرآن کا حافظ ہے یہ قرآن کا عالم ہے عالمہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ دنیا داروں کو حسرت سے دیکھیں دنیا کے اسباب کو حسرت سے دیکھیں قرآن سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے انسان کے پاس اور اگر اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے میں لگایا ہے جو یہاں پڑھنے والی طالبات ہیں بڑی عمر کی خواتین ہیں کم عمر بچیاں ہیں قرآن کریم سیکھ رہی ہے نازرہ قرآن پڑھ رہی ہے قائدہ یہ مہت خوش قسمت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین ہی تم لوگ ہو جو قرآن کریم سیکھتے ہو اسی طرح وہ خوش قسمت ہے جو دوسروں کو قرآن کریم سکھا رہی ہے معلمات اساتذہ چاہ نازرہ ہے قائدہ ہے حفظ ہے ایک بات یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں بھئی جو قائدہ پڑھانے والی ہے پڑھنے میں ہم کہتے ہیں بھئی اس کو معمولی سمجھتے ہیں جو حفظ کرانے والی ہے جو کتابیں پڑھانے والی ہے وہ کہتے ہیں بھئی اس کا بڑا مرتبہ ہے یاد رکھیں کہ سب کے سب برابر ہیں ظاہری بات ہے بنیاد انسان کی شروع قائدے سے ہوتی ہے الف باتہ پڑھانے والا استاذ یا معلمہ معمولی نہیں ہے یا اس کام کو معمولی نہ سمجھے ہم نے اپنے حساتذہ سے بڑوں سے بارہا سنا کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ الف باتہ پڑھائے یہ جنت میں جائے گا اور خدا نخواستہ اگر اخلاص نہیں ہے ریاکاری ہے بخاری شریف پڑھا لے بڑی بڑی کتابیں پڑھا لے تو ناکام ہے کیوں اصل چیز اخلاص ہے تو یاد رکھیں کبھی بھی اس عمل کو معمولی نہیں سمجھے پڑھنے والی جو طالبات ہیں بعض دفعے ہوتا ہے لوگ کہیں اس عمر میں تمہیں کیا ضرورتیں جانے کی اس عمر میں کیا ضرورتیں استاذ کے سامنے معلمہ کے سامنے بیٹھنے کی صحابہ بڑی عمر میں مسلمان ہوئے ستر ستر سال اسی اسی سال قرآن سیکھنے میں لگ جاتے فوراں آج ہمیں شرم آئے قرآن کریم سیکھنے میں ہمیں عار محسوس ہو تو بہر حال اپنی اس عمر کو علم سیکھنے میں لگائے ہمت نہ آرے اور جتنی اس میں پھر مشقت ہوتی ہے اللہ پاک اتنا عجر بھی زیادہ دیتے ہیں اسی طریقے سے جو پڑھانے والی معلمات ہیں یا اساتذہ ہیں کبھی وہ پہ عار محسوس نہ کرے کہ بھئی مجھے قائدہ پڑھانے دیا گیا مجھے ناظرہ کی کلاس میں بٹھائے گیا مجھے کتابیں نہیں دی گئی پڑھانے کیلئے تو یہ اخلاص کے ساتھ اگر انسان یہ علف باتا پڑھائے یاد رکھے یہ انسان کامیاب ہے اس کا کام بن گیا دوسرا خوش قسمت ہے وہ استاذ یا معلمہ جو علف باتا پڑھا کر قائدہ پڑھا کر طالب علم اور طالبہ کی بنیاد بناتے ہیں اصل تو بنیاد یہ ہے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کریم خود سیکھیں اور پھر صرف سیکھنے پر اکتفاہ نہ کریں دوسروں کو بھی سکھائیں آخری بات یہ ہے کہ خاص طور پر جو قرآن کریم پڑھ لیں وہ طالبات یا ناظرہ پڑھ لیں حفظ کر لیں تو ٹھیک ہے خود تو یہ سعادت حاصل کی ہے لیکن کوشش کریں کہ دوسروں تک بھی یہ فیض پہنچائیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ ہی مل جائے مدرسے میں تدریس مل جائے آپ کے گھر میں اگر پڑوس سے بچیاں ہیں آپ ان کو قائدہ پڑھائیں آپ کے پڑوس میں ہیں قریب میں ہیں اپنے گھر میں کی بچیاں ہیں بچے ہیں ان کو قائدہ پڑھائیں ناظرہ پڑھائیں اللہ پاک آپ کو بھی اس خیر کے لوگوں میں شامل کریں گے تو جو سیکھا ہے اس کو سکھانے کا احتمام کریں ہر گھر درستگاہ بھی ہو ہر ہر گھر مدرسہ بن جائے ایسا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے اس کے بعد تیسری حدیث دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیئت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے ہر برائی کا سبب ہے حب الدنیا رأس کل خطیئت دنیا کی محبت رأس کہتے ہیں سبب بنیات جڑ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے ہر فساد کی جڑ ہے اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ دنیا کی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے بہت ساری روحانی امراض انسان کے دل میں ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں اور اگر آج معاشرے میں فتنے فساد اختلافات قطر رحمی یا جتنے بھی قتل و قتال قتل و غارتگری جتنے بھی آج فتنے فساد ہے گناہ ہے ان کے پیچھے مال کی محبت ضرور ہوگی قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مَا عَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُمْ وَلَعِبُ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنت امتی المال میری امت کا فتنہ وہ مال ہے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الْشَدِيدِ تو انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے حُبُ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَتِيَتِ دیکھیں ایک بات اور سمجھ لیں اس زمن میں کہ مال کا ہونا برا نہیں ہے مال کی محبت کا دل میں آ جانا یہ برا ہے یہ نقصان دے ہیں نفس مال ہم یہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ مال کا آنا ہی برا ہے مال نہیں ہونا چاہیے ایسی بات نہیں ہے صحابہ کے پاس بھی مال تھا بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے لیکن انہوں نے اس مال کو اپنے لئے آخرت کا اور جنت کا ذریعہ بنایا تو اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے ایسا انسان اللہ پاک کو شکر ادا کرے اس مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرے تو یہی مال اس کے لئے بخشش کا اور جنت میں جانے کے ذریعہ بن جائے گا خدا نہ خواستہ اگر مال ہے لیکن ہم نے اس مال کو گناہوں میں لگایا نافرمانی میں لگایا یہی مال اس کے جہنم میں جانے کے ذریعہ بن جائے گا نفس مال برا نہیں ہے مال کی محبت کا آنا حرص کا آنا لالچ کا آنا غلط استعمال کرنا یہ چیز بری ہے تو فرمائے حب الدنیا رأسو کل خطیتیں دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑھ ہے دنیا اگر انسان کے پاس ہے لیکن اس کی محبت دل میں نہیں ہے تو یہ انسان کامیاب ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر مال کی محبت چاہے مال نبی ہے لیکن مال کی محبت کے اندر مبتلا ہو گیا یہ انسان ناکام خائب خاسر ہے مال کی محبت کے لئے مال کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے ہمارے بزرگوں میں یا کابرین میں بھی ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے بڑا مال و دولت دیا بڑی اللہ پاک نے بڑا نوازہ ان کو خضر حضر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تجارت فرماتے تھے بڑے تاجر تھے کہ مال کی محبت دل میں رتی برابر بھی نہیں تھی اسی طریقے سے اور ہمارے بزرگوں میں مشایخ میں گزرے ہیں تو اصل نقصان وہاں ہوتا ہے جہاں مال کی محبت دل میں آتی ہے باقی مال کا ہونا برا نہیں علماء نے لکھا ہے کہ مال کا ہونا یہ تو ایک عفت والی زندگی گزارنے کے لئے ہونا بھی چاہیے ضروری ہے کہ انسان کسی کا محتاج نہ بنے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اس لئے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آبِ اندر زہرِ کشتی پشتی است آبِ در کشتی حلاکِ کشتی است بڑی عمدہ مثال دی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں آبِ اندر زہرِ کشتی پشتی است فرماتے ہیں کہ پانی کی مثال جو ہے نا یہ مال کی طرح ہے مال کی طرح اور کشتی کی مثال یہ انسان کی انسان کا جو دل ہوتا ہے کہ جس طرح کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے پانی ہوگا تو کشتی چلے گی لیکن اس وقت جب پانی کشتی کے نیچے ہو پانی کشتی اوپر ہو آپ در کشتی حلا کے کشتی ہے لیکن یہی پانی نیچے سے اگر اوپر آ جائے کشتی کے اندر آ جائے یہی پانی کشتی کے غرق ہونے کا سبب بن جاتا ہے اسی طرح فرمائے کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے لیکن وہ مال انسان کے دل سے باہر باہر ہو یہی مال اگر انسان کے دل میں آ جائے پھر انسان روحانی طور پر غرق ہو جاتا ہے ڈوب جاتا ہے علاق ہو جاتا ہے اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ آج مال ہمارے پاس چاہے ہو چاہے نہ ہو لیکن مال کی محبت ضرور ہوتی ہے تو مال کا نفس سے ہونا برا نہیں ہے اسی طرح مولان الروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چیز تو دنیا اس خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزن دوزن فرماتے ہیں دنیا کیا ہے دنیا کیا چیز ہے چیز تو دنیا اس خدا غافل بدن دنیا کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کو اللہ پاک کی آج سے غافل کرتے ہیں وہ دنیا ہے نے قماش و نقرہ و فرزن دوزن دنیا سونا چاندی مال ازباب یہ دنیا نہیں ہے حقیقت فرمایا ہے ہم تو اسی دنیا سمجھتے ہیں نا کہ کسی کے بعد سونا چاندی مال ہے تو یہ نقصان والی چیز ہے یہ انسان غافل ہوگا ضروری نہیں ہے فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی آج سے غافل کر دے وہ تمہارے حق میں دنیا ہے وہ چیز دنیا ہے چاہے وہ ایک معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو جو اللہ پاک کی آج سے غافل کر دے اور اگر انسان کے پاس بہت مال ہے لیکن اللہ کی آج سے غافل نہیں ہوا وہ تو یہ اس کے حق میں دنیا نہیں ہے یہ حقیقت ہے ایک بزرگ کا واقعہ میں نے کئی دفعہ سنایا بھی ہے بیانات میں دروس میں کہ ایک شخص نے ایک بزرگ کی شہرت سنی تعریف سنی اللہ والے ہیں نیک ہیں تو اس کے دل میں خیال ہے کہ میں بھی جاؤں اور ان کی صحبت میں بیٹھو ان سے ملاقات کرو یہ دور درست سفر کر کے ان کی ملاقات کے لیے آئے لیکن دیکھا تو وہاں تو بڑی تجارت چل لیے اس کے پاس مال ہے اسباب ہے سامان تجارت آ رہا ہے جا رہا ہے لاکھوں کروڑوں کا عساب کتاب چلنا ہے ان کے دل میں کچھ بدگمانی سی پیدا ہوئی کہ بھئی یہ کیسے بزرگ ہیں کہ ان کے پاس تو بڑی مال و دولت ہے یہ بزرگ نہیں ہو سکتی یہ آج ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ بزرگ وہی ہوگا جو بالکل ظاہری طور پر بری حالت میں ہو خیر بہرحال وہاں رکے اور ان کے پاس قیام کیا نیک اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے دل میں پاٹ ڈال لیتے ہیں کشف ہو جاتا ہے حالات کھل جاتے ہیں ان پر تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو اس بزرگ کی عادت تھی کہ چہل قدمی کے لئے صبح صبح جاتے تھے جنگل کی طرف صبح جب نکلے تو اس شخص نے آرز کی حضرت مجھے بھی اجازت دے میں بھی آپ کے ساتھ چہل قدمی کرلوں استفادہ ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانے لگے تو راستے میں اس شخص نے کہا جو آئے تھے کہ حضرت میرے دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ حج کے سفر پر جاؤں حج کا سفر آپ کے ساتھ کروں انہوں نے کہا واقعی انہوں نے کہا جی آپ تو اس حضرت نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں یہ جو راستہ ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں یہ راستہ جاتا ہے مکہ مکرمہ اگرچہ سینکڑوں ہزاروں میل دور تھا لیکن جاتا ہوا ہی ہے چلیں ابھی چلتے ہیں وہ حقہ حقہ حیران رہے گی حضرت اس وقت کہاں اسی وقت بالکل کہ اچھا آپ ٹیریے میں جا کر کمرے سے اپنی چادر لے آؤں تو حضرت نے فرمایا کہ عجیب اللہ کے بندے کہ تم دیکھو میرا یہ مال ہے تجارت ہے ازباب ہے تجارت پھیلی ہوئی ہے سامان آ رہا ہے جا رہا ہے حساب کتاب ہے میں وہ اسی وقت چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں اور تمہارا دل اپنی ایک چادر میں اٹکا ہوا ہے تم اس کے بغیر نہیں جا سکتے بات سمجھا دی تو معلوم ہوا کہ ظاہری طور پر ازباب دولت کا ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ انسان اللہ پاک کی حاج سے غافل ہوگا فرمائے نا کہ میں تو یہ ساری چیزیں بھی تیار ہوں چھوڑ کر جانے کے لئے اتنا حساب کتاب چل رہا ہے اور تمہاری ایک چادر ہے لیکن تم اس کو چھوڑے بغیر جانے پر تیار نہیں ہو معلوم ہوا کہ چادر تمہاری لئے دنیا ہے اور میرے جو مال و ازباب ہیں میرے لئے دنیا نہیں ہے اور حقیقت بھی اسی طرح حضر الشیخ شاہب الدین صحروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج پر گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سامان فروخت کر رہا ہے لوگوں کا رش ہے بھیڑ ہے اس کے پاس میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی مراقب ہوا توجہ کی تو اس کا دل باوجود کہ وہ سامان بیچ رہے خرید رہے مصروف ہے گاہکوں میں اس کا دل ایک لمحے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا فرمائے پھر میں بیت اللہ شریف جب آیا میں نے دیکھا ایک شخص بیت اللہ شریف کے پردے کو پکڑ کر رو رہا ہے زارو قطار اس کے دل کی طرف میں نے توجہ کی تو اس کا دل دنیا کے اندر مجھگول تھا تو بہرحال ظاہر پر فیصلے نہیں کیا جا سکتے کہ صرف دنیا کو کسی کے پاس دیکھ کر انسان اس سے بدگمان ہو جائے بدزن ہو جائے کیونکہ اصل نقصان یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس دنیا کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتا ہے دل کے اندر بسا لیتا ہے تب انسان کے لئے نقصان دے ثابت ہوتی ہے ورنہ نفس دنیا کا ہونا یہ پورا نہیں ہے اسی طرح اب علیہ السلام نے دیکھا فرمایا حب الدنیا رأسو کل خطیتن دنیا کی محبت یہ نہیں فرمایا الدنیا رأسو کل خطیتن آپ غور کریں الفاظ پر یہ نہیں فرمایا نا کہ دنیا کا ہونا یہ ہر برائی کی جڑے یہ نہیں فرمایا فرمایا حب الدنیا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑے دنیا کا ہونا نہیں تو اگر دنیا انسان کے پاس چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو لیکن دنیا کی محبت ہے اگر اس کے دل کے اندر نہیں آئیے یہ انسان کامیاب ہے اور اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ معمولی ہے لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں آگئی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ شخص ناکام ہو چکا ہے یہ ناکام ہو گیا تو مصیبت اور نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ دنیا یہ ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے حدیث مبارکہ میں آئینا آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن عبد الدینار و عبد الدرحم کہ لعنت ہے اس شخص پر جو دینار اور دراہم کا بندہ بن جائے کہ اس کے ہر چیز میں مفاد مد نظر صرف پیسہ ہو آج دیکھ لینا کہ ہمارا ہر معاملے میں مد نظر کیا ہوتا ہے کسی سے تعلق رکھنا ہے کسی سے تعلق ختم کرنا ہے کسی کو عزت دینی ہے کسی کو نہیں دینی کس سے بنا کے رکھنی ہے کس سے نہیں رکھنی ہر چیز میں آج مد نظر پیسہ مال مال کی بنیاد پر آج فیصلے کیے جاتے ہیں مال کی بنیاد پر آج عزت دی جاتی ہے مال کی بنیاد پر آج بات سنی جاتی ہے مال کی بنیاد پر آج ترقی دی جاتی ہے مال کی بنیاد پر آج تعلقات رکھے جاتے ہیں یہ معیار نہیں ہے یاد رکھے اللہ پاک کے ہاں یہ معیار نہیں ہے ہاں ورنہ دیکھیں نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت کیلئے چن لیا مکہ والے بڑے بڑے مالدار لوگ موجود تھے بڑے مالدار تھے لیکن بہت سارے دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے مال کام نہیں آیا تو مقصد یہ ہے کہ دل میں مال کی محبت کا آجانا یہ انسان کے لئے مسئیبت کا باعث بن جاتا ہے تو فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیت دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑے تو یہ تین حدیثیں آج ہم نے پڑھی پہلی طلب قصب الحلال فریضتن بعد الفریضتی کہ حلال رزق کا کمانا اس کی طلب میں لگنا یہ ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے اسی طریقے سے دوسری روایت ہم نے پڑھی خیرکم من تعلم القرآن و علمہو کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم خود بھی سیکھے اور پھر دوسروں کو بھی سکھائے اسی طریقے سے تیسری حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیت کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے ہر فتنے کی جڑ ہے اور حقیقت بھی بہرحال اسی طرح ہے اللہ پاک ہمیں ان حدیث مبارکہ پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین